آج ہم کورل راہ میں کرنے والے ٹیکس ڈیزائن جو کہ آپ نے تھم نیل میں دیکھ لیا ہے کہ ہم کس طرح سے ٹیکس ڈیزائن کریں گے سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ ٹیکس ٹھول سلیٹ کر لینا ہے کورل راہ میں اس ٹریک کو پلائے کرنے کے لیے اس کے بعد اب آپ نے یہاں پہ لکھ لینا ہے سمر آپ کچھ اور بھی لکھ سکتے ہیں پر میں فور اگزامپل یہاں پہ سمر لکھ رہا ہوں سمر لکھنے کے بعد آپ نے کوئی سا بھی ایک فون لگا دینا ہے فور ایزامپل میں یہ والا فون ڈیز کو لگا دیتا ہوں اور آپ نے اس کو پر رائٹ کلک کرنا ہے سمر کو پہلے سلیٹ کر لینا ہے پک ٹول کی مدد سے سمر کو سلیٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ کر دینا ہے کنورٹ ٹو کروز کنٹرول کیوں کریں گے پھر بھی ہو جائے گا آپ نے یہاں پہ رائٹ کلک کر کے کنورٹ ٹو کروز کر دینا ٹھیک ہے اس کے بعد اب آپ کو یہاں پہ ایک option ملتا ہے break apart آپ نے اس پہ select کرنا ہے and آپ کو جو r ہے وہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا یعنی اس کے یہاں پہ جو space ہوتی ہے وہ چلی جائے گی لیکن آپ نے r کو اس طرح سے drag کر کے select کرنا ہے and یہاں پہ آپ نے combine کرنا ہے تو اس کی یہ والی shape خالی جگہ واپس سے آ جائے گی اس کے بعد اب آپ نے یہاں پہ rectangle to select کر لینا ہے rectangle to select کرنے کے بعد آپ نے اسے کچھ اس طرح سے drag کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں red color کرنا ہے and یہاں arrow پہ آگیا اپنا red click کرنا ہے تو اس کی جو side سے black outline آ رہی تھی وہ ختم ہو جائے گی آپ نے اس کو پورے s میں یہاں تک convert کر لینا ہے اس کے بعد اس کو تھوڑا سا اوپر کر لینا ہے copy کر لینا ہے آپ نے اس کو copy کرنے کے لیے آپ نے اسی red color کا جمعی ریٹانگل shape لگائی ہے اس کو drag کر کے یہاں تک لانا ہے and یہاں پہ right click کریں گے تو یہ copy ہو جائے گا اس کو u کے center میں کر دینا ہے اس کے بعد پھر اس کو یہاں سے drag کر کے یہاں تک لے کے جانا ہے پھر right click کروں گا پھر یہ copy ہو جائے گا اس کو m کے ساتھ shift press کر کے select کروں گا یہاں پہ c press کروں گا تو یہ m کے center میں ہو جائے گا اب میں نے shift press کر کے یہ جو چاروں sideوں پہ یہ جو dots ہیں یہ دو sides والے dots پہ click کرنا ہے shift press کر کے اور اس کو m کی دونوں side سے برابر ہو جائے گا اب shift press کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ دونوں side سے بڑا ہو گیا اگر میں shift press نہ کرتا تو اس نے ایک side سے ہی اس طرف جانا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد دوبارہ سے اس کو right click کر کے copy کرنا ہے اس m کے بھی برابر میں کر دینا ہے پھر دوبارہ سے copy right click کر کے and اس کو e کے center میں کرنے کے بعد ابھی آپ نے اس کو چھوٹا کر دینا ہے یعنی e کے یہاں پہ دونوں side سے برابر ہو جائے اس کے بعد پھر R کی اسی طرح سب letters کو آپ نے کچھ اس طرح سے red color rectangle shape لگا لینی ہے اس کے بعد اب آپ نے کچھ اس طرح سے select selection کرنی ہے جسٹ یہ جو آپ نے نیچے rectangle shape لگائی ہیں ان کو select ہو جائیں یہ والی add ان کو یہ جو نیچے والے dots نوٹ ہیں کچھ اس طرح سے نیچے کی طرف کھینچ دینا ہے اس کے بعد تھوڑا اور نیچے کی طرف کھینچ دینا ہے اس کے بعد آل کو select کر کے and یہاں پہ ایک option ملتا ہے weld آپ نے weld کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اب آپ نے ان میں ایک image fit کرنی ہے image کو اسی بھی ہو سکتی ہے میں for example یہاں پہ google پہ جاتا ہوں اور میں search کرتا ہوں sky background with fruits ٹھیک ہے یہ میں بیگراؤنڈ لگانا ہے جس میں یہ دیکھیں اتنی ساری pictures آگئیں یہاں پہ for example میں یہ والی picture pick کرتا ہوں ہم یہ والی ٹھیک ہے اور بھی دیکھتے ہیں کوئی کچھیں مل جاتی ہے تو تو یہاں سے یہ والی picture ہم پک کر لیتے ہیں واپس سے کورل راہ میں آتے ہیں یہاں پہ right click کر کے picture paste کر لیتے ہیں وہ جس میں نے وہاں سے copy کی تھی آپ save بھی کر کے لاسکتے ہیں اس کے بعد picture پہ right click کرنا ہے power clip inside and یہاں پہ آکے click کرنا ہے تو وہ ہم نے جو پہلے shape بنائی ہے text لکھے اس میں power clip ہو جائے گی اب آپ نے اس کے نیچے کوئی سا بھی background لگا دینا میں اس کے نیچے یہ والا dark background لگا گا گرین کا background اوپر ہے shift page down press کروں گا تو background نیچے ہو جائے گا تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے یہ ڈیزائن کی آئی ہوپ آپ کو یہ میری trick بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آئی ہوگی مزید اس طرح کی کوئل راہ کی updates trick جاننے کے لیے ہماری چینل کو subscribe ضرور کریں